موسیقی محمد فہم الدین محمد فہم الدین محبت کرنا میں تھوڑا سا جو ہے ہو گیا تھا اچھا خیر ہمارے ناظرین کو کچھ جو ہے آپ جو ہے مطلب آپ کا صحیح تعروف اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کچھ آج کل کے حالت حاضرہ پر ایک دو چار چیزیں سمجھیا مختصر موفیدہ بتائیے بہتر ہوگا انشاءاللہ تو میں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں تلنگ نالے کے لاس بارٹر کا رہنے والا ہوں لاسٹ بارٹر سے مطلب بشیر آباد بشیر آباد منڈل تانڈور ماشاءاللہ ہے تو تلنگ نالے نا جی ہے تلنگ نالے دسٹک بخار آباد کے رہنے والا ہوں ہیں میری تعلیم تانڈور میں ہوئی ابتدائی تعلیم ابتدائی تعلیم تانڈور میں ہوئی کیوں کہ آپ کے والی صاحب بھی مہین کے رہنے والے تھے والی صاحب بشیر آباد کے رہنے والے تھے والی صاحب میرے ڈاکٹر تھے کونسے ڈاکٹر تھے سب ہلوپتی ہلوپتی کے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر محمد شمشدین احمد جے جے ماشاءاللہ ہم لوگ بارہ بھائی ہیں بارہ بھائی بہن ہیں ماشاءاللہ بارہ بھائی ایک بہن ہے ایک بہن مطلب ٹوٹل تیرا تیرا ہے تو میرے اتدائی تعلیم تانڈور میں ہوئی اس کے بعد میرا سمیٹ کار پرشن اپ انڈیا میں 1972 میں اپائنمنٹ ہوا جے جے ونیسو باہتر بھلے تو اس وقت آپ کی ایج کیا تھی اٹھارہ سال تھی ونیسو باہتر میں کرکنٹہ میں میں نے جائن کیا اس کے بعد وہاں سے میرا ٹرانسور ہوا سیونٹی نائن فروری سیونٹی نائن میں مدیہ پردیش گیا مدیہ پردیش مدیہ پردیش مدیہ پردیش سٹیٹ میں کدھر مدیہ پردیش نیمچ جی لسٹک منصور یہ رائیستان سے بارڈر پہ رائیستان کے بارڈر پہ جے 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 عجمیر کے خریب اچھا اچھا وہاں پہ کچھ دن میں سرویس کیا اس کے بعد میرا وہاں سے ڈیپوٹیشن پہ آسام گیا میں آسام میں بھی کیا آسام میں کب کی بات ہے کہ آسام سیونٹی نائن میں جب جس وقت اسکائی لیاب گرنے والا تھا اس وقت میں آسام میں تھا اچھا اچھا اس دوران تو نہیں تھے نا اجھا نا کاشتا جی نہیں دوران رہتے تو جو ہے اب تک کیا ہو جاتا تھا پتہ نہیں آپ کہاں ہم کہاں اس دوران نہیں سوئنٹی نائن میں جب اس کی لیاب گرنے والا تھا اس وقت وہاں پہ تھا جی 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 پھر اس کے بعد میں کچھ ٹائم ڈلی میں رہا اچھا ڈلی میں بھی گزاریں آپ ماشاءاللہ اس کے بعد ہیمچل میں بھی رہا مطلب پورا ہندوستان کا ہر جو ہے سٹیٹ کا کمپلیٹ کر لیا آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد پھر میں مدبردش آیا اچھا تو پھر آپ کا ریٹائرمنٹ کے وقت آپ کا پوسٹ کیا تھا ریٹائرمنٹ کے وقت میرا اسٹینڈ انجینئر میکنیکل تھا ماشاءاللہ جی 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 اور میں اس میں اسٹیٹس پورے گھوم لیا گھوم لیا ٹوٹل سرویس کتنی کیا میرے اٹھتیس سال سرویس میں نے پرمنٹ کیا مارچ مارچ دو ہزار گیارہ میں میرا ریٹائرمنٹ ہوا اس کے بعد پھر مجھے اڑھاگ پہ رکھا تو چار سال جی 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 تو ایسے میری بیالیس سال سریس ہو چکی ہے ماشاءاللہ سرویس نہیں بلتے ہو وہ چار سال جو ہے سرویس میں کانٹر ہی جاتے ہیں نئے تو جو ہے وہ کیا بلتے ہیں آپ کے ریوائز سکیلز وغیرہ یہ جو آتے ہیں اس میں آپ کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں ریٹائرڈ اس کے بعد میں جو ایکسنشن ہوگا وہ الگ چیز تو اس کو آپ بیالیس سال نہیں بل سکتے آٹیس سالی بلنا چاہیے تو ابھی فیلحال آپ کہاں رہتے ہیں ابھی فیلحال میں گلشن کالونی میں رہتا ہیدراباد ہومز میں ہیدراباد ہومز ہیدراباد ہومز جس میں بریانی وغیرہ ایک سسٹر ہیدراباد ہومز دو بیلڈنگ ہے ایک زمزم اور صفہ مروہ تین بیلڈنگ ہے ماشاءاللہ جس میں 67 فلیٹس ہیں اس کے مینٹیننس وغیرہ کون دیکھتے اس کا مینٹیننس میں وہاں وائس پریزیڈنٹ ہوں پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ہوں پریزیڈنٹ آپ آچھا وائس کئی پریزیڈنٹ ہوں پریزیڈنٹ ہوں اور آپ کی کوئی خاص مصرفیت آفٹر ریٹائرمنٹ آفٹر ریٹائرمنٹ کے بعد بس یہی وہ مینٹینس چل رہا ہے نہیں وہ نہیں وہ نہیں سوشل اکٹیوٹیز وغیرہ وغیرہ اومن لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد میں سوشل اکٹیوٹیز زیادہ مصرف سوشل اکٹیوٹیز میں دھوڑا سا شیئر شاعری میں میرا زیادہ دخل رہا ہے اور ہر ایک پروگرام میں اٹینڈ کرتا ہوں مشاعرہ ہر ایک مشاعرہ اٹینڈ کرتا ہوں اچھا ہم تو ایسا کوئی زیادہ مشاعروں میں آپ کو دیکھے نہیں میں آتا ہوں برابر ایگزیبیشن میں اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کتے مشاعرے ہوئے ایگزیبیشن میں اس ٹائم کم سے کم تین مشاعرے ہوئے ہیں ہرے اللہ رحم کرے میں سمجھتا ہوں بارہ یا پندرہ تو ہوئے تین ہوئے ہیں پندرہ تاریخ تک کوئی مشاعرہ نہیں ہوا کوئی پروگرامی نہیں ہوا کیونکہ ایگزیبیشن کا جو حال ہے اس کو یہ سی بنا دی وہ لوگ ڈیسائیڈی نہیں کر پا رہے تھے پندرہ تاریخ تک پہلی سے پندرہ تک دینا نہیں دینا کلچرل والے جا رہے تھے مشاعرے والے جا رہے تھے ہر کسی کو دیں گے دیں گے دیں گے بلکٹ آل لازٹ مومنٹ پہ آگے پندرہ ترک سے بلے اوکے تو جب سے جو شروع ہوئے کلچرل پروگرام سمجھئے مشاعرے سمجھئے جتنے بھی کلچرل ایکٹیوٹیز ہیں وہ خریب خریب جو ہے انڈ تک آئے انڈ تک بلے تو کہاں تک لازٹ جو ہے پندرہ تک پورے آئے پندرہ کے بعد تین دن ایکسنشن جو دیئے اس میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی پروگرام نہیں تھا ختم کے برابری تھا اس واشتے کہ وہ جتنے بھی دکانے والے رہتے باہر کی دکانے تھے وہ لوگ جو ہے کمی آئے تھے اس لیے کم آئے تھے کہ لازٹ ٹائم آگو اگے لگ گئے یادے سے زیادہ وہ ہو گیا ایک چیز ہو گیا تھا پھر اس کے بعد باہر کے جتے بھی اسٹرٹس کے ہیں وہ نہیں تھے لو نہیں وہ پندرہ جو آپ بول رہے ہیں وہ چھوٹے موٹے مشاعرے ہوں گے اس کا کوئی یہ نہیں لیکن پیپر میں جو آیا تھا تین اہم مشاعرے ہوئے تھے جس میں لیتیفہ گوئی بھی تھا اور مشاعرے بھی تھے تو اس میں میں اٹینڈ کیا تھا آچھا آچھا نہیں بعض میں جو ہے کیا تھا آپ نہ مشاعرہ تھا کلچرل گانے ہونے بھی گالیے لوگ آئے میں تو گانے ہونے یہ نہیں رکھتا ہوں بہرحال مشاعرے ناتیا مشاعرہ ہو جنرل مشاعرہ ہو یہ آٹینڈ کرتا ہوں یہ اس میں کیا آپ انوارلوم کالیج میں انوارلوم کالیج میں میں گیا تھا جی 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 وہاں پہ منور رانہ صاحب بغیرہ منور رانہ منور رانہ تو نہیں آئے البتہ راہت اندوری آئے تھے لطا حیاء تھی آچھا آچھا اور منظر بھپالی تھے نام حیاء ان کا ہے لیکن آپ ایسا شرمہ رہے ہیں جیسا کہ جو ہے پھر یہ لطا حیاء کیا ہے حیاء ان کا تخلص ہے لطا نام ہے لطا نام ہے حیاء تخلص ہے میں یہی سوچ رہا تھا کہ لطا حیاء ولے تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے کدھر ہے کیا بارڈر پہ بڑھے میں کہ جی صاحب بتائے میری پوسٹنگ جو ہے بارڈر تھی تیلنگال آ کے اور جو ہے مہاراسترہ کے بارڈر پہ تھا خیر آئی صاحب بولنا نہیں چاہیے میں ایسی جو ہے اس میں بول دیا آپ سے ایسے آپ سے معافی چاہتا ہوں میں نے ایک شاعر آگے کافی مشہور اور معروف شاعر آگے بچاری ہو کافی بہت لوگ پسند کرتے بہت اچھے انداز میں بہت اچھے انداز میں ترانم بہت اچھا ہے ہم کا ماشاءاللہ تو یہ اندوری صاحب کیا لاسٹ میں تھے راہت اندوری لاسٹ میں تھے لاسٹ میں کیوں رکھے نہیں جو پائے کے شاعر ہوتے ہیں اگر پہلے پبلک چلے جاتی ان کو سن کر اسی ہی ان کو لاسٹ میں رکھتے ہیں پبلک چلے جانا بول کے اوپر والا بارش برسا ہے بارش برسا ہے لیکن بارش تھمی گئی تھی اس کے بعد تھمی پھر شروع ہوئی اور ہم وہ بارش میں ہی نکل گئے بارش اگر خدا نہ خواستہ اومن رات کی بارش کم نہیں ہوتی بولتے لوگ تو اس حتیبار سے ہم کیا کرے چلو انہوں شروع ہونے سے پہلے ہم نکل گئے باہر میرا تو ہمیشہ یہی رہا ہے جب بھی میں مشاعرے میں جاتا ہوں انڈ تک رہتا ہوں چھتری اتری لے جاتے ایک ساتھ میں انڈ تک رہتا ہوں اچھا ہمارے ناظرین کو آپ کچھ ایسے اشار وغیرہ جو آپ کے اپنے ذاتی ہیں یا ایسا کچھ بھی آپ سنا سکتے ہیں ویسے ویسے نائنٹی تری میں میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا جی جی کیا حادثہ جب ایسی ملازمت میں رہنے کے بعد تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے موشنی چلتی رہتی ہے جی 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 تو اس وقت میں کافی یہ ہو گیا تھا تو جب آدمی سے زیادہ تکلیف میں خوشی میں رہتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے ذہن سے نکلتی ہیں اچھا ماشاءاللہ تو اس وقت صحیح شاعر تو وہیں سے ہوتا ہوتے جب تک چوٹ نے کھاتا وہ شاعر نہیں ہوتا ہوتے ایسا سنا گیا ہے تو چند اشیار اس تعلق سے لکھا تھا میں جی جی کر کے وفا بھی کیا ملا ہم کو کسی کے ساتھ جی جی کر کے وفا بھی کیا ملا ہم کو کسی کے ساتھ ہر وقت ہم ستائے گئے بڑے سادگی کے ساتھ کیا بات ہے کیا بات ہے راتوں کی نین دل کا سکون سب چلا گیا راتوں کی نین دل کا سکون سب چلا گیا کیسا ہے یہ مزاق میرے زندگی کے ساتھ دل کا سکون یا دن کا سکون دل کا سکون دل کا سکون باہ کیا بات ہے بہت خوبی کیسا ہے یہ مزاق میرے زندگی کے ساتھ گر گر کے اپنے آپ سنبھلتے چلے گئے گر گر کے اپنے آپ سنبھلتے چلے گئے کوئی سہارہ ساتھ ہر وقت ہم ستائے گئے بڑے سادگی کے ساتھ کشتی رہی ہے بحر حوادث میں اور ہم کشتی کشتی رہی ہے بحر حوادث میں اور کشتی طوفان میں ڈگ مگا رہی ہے اور اس ہم کشتی میں سوا رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائل کب آئے کب ادھر جائے کنارے کنارے کی تلاش میں تھے آپ کرا کشتی رہی ہے بحر حوادث میں اور ہم سائل کو دیکھتے ہیں بڑے بے وسیع کے ساتھ کر کے اوفا بھی کیا ملا ہم کو کسی کے ساتھ ہر وقت ہم ستائے گے بڑی ساتتگی کے ساتھ دوبارہ ارشاد یہ جو ساحل کا جو سلسلہ رہا کنارے کا کشتی رہی بہر حوادث میں اور ہم کشتی رہی ہے بہر حوادث میں اور ہم ساحل کو دیکھتے ہیں بڑی بیوسی کے ساتھ کر کے اوفا کا بیکیا ملا ہم کو کسی کے ساتھ ہر وقت ہم ستائے گے بڑی ساتھ کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ بہت اچھا تھا جی کچھ اور اور فرمائیے یہ حالات حاضرہ پہ جو آج کل ہیدر آباد میں جو شادیاں چل رہی ہیں جی جی شادیاں ہو رہی ہیں مطلب جو بینڈ با جیسے بڑے بڑے شادی خانے جس میں پچیس لاکھ پانچ لاکھ چار لاکھ تو شادی خانے کوئی دے دے رہے ہیں کم سے کم بالکل شادی کیا ہوگی اس کے بارے میں سوچ سکتے آپ ایک طرف لوگ جو ہے پکار پکار کے بل رہے ہیں کہ بھئی جوڑا گوڑا نہ کھولو فلا مت کرو آپ شادیاں نکاح پڑھا لو فلیں کافی ایسا کافی لڑکیاں بیٹھی بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شادیاں ایسے ہو رہی ہیں ایک شادی پہ اتنا خرچہ کیا جا رہا کھانے پینے پہ بہا اگر غریب لڑکیوں کی شادیاں اگر کی جائیں اللہ کے فضل و کرم سے اگر بٹھا کے جیسا اومن جو ہے ہوتا کہ کیا بولتے اس کو ایک ساتھ کئی جو ہے جوڑے بٹھا کے شادیاں جو کر دے رہے ایسا کر رہے تھے ایک پچیس پچاس بچیوں کے شادیاں ہو جاتے ہیں آپ سادے انداز میں کر کے وہ اگر غریب بچیوں کی شادی کر دیتے تو کتنی دعا ملتی ہے اور کتنے آپ نیک آدمی کہلاتے ہیں کتنے اونچے آدمی کہلاتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں ہے نہیں ہے اتنا پناتے ہیں اور اتنا پھیک تھے کہ بہر سے باہر وہ بھی جو ہے دو ٹن دے ٹن بھر ڈال لیتے پورا ڈالنے کے بعد پورا اونڈل کے چلے جاتے ہو اس میں سے انہوں جو ہے جھنگے کے چار چار پیسرس لیتے مچھلی کے چار پیسرس لیتے ڈال لیتے کتے دس دس پھر آپ ڈال لیے کے وہاں سے آپ لیتے ہو نینیو اچھا ٹیسٹی رہا تو کھا لیتا تھا میں وہاں لیتا اتنا خاص نہیں ہونے دیکھے آپ نرم نرم لگ رہا تھا کچھا دیکھ رہا تھا ایسے حالات ہیں خود اپنے گھر میں جو ہے کما کے لا کے بنا کے کھا کے جب نرم نرم دیکھ رہا ولکہ پھیکے تو بیگم سے معلومات صحیح معلومات ہوتے حالات حضرات عنوان ہے شادی بشرا شادی بشرا شادی بشرا ہم شادی شرا کی چاہتے ہیں ہم شادی شرا کی چاہتے ہیں لڑکے والے کہہ رہے ہیں ہم شادی شرا کی چاہتے ہیں اور شریف آدمی ہیں دین پہ اٹل رہنا چاہتے ہیں دین پہ اٹل رہنا چاہتے ہیں شریفوں پہ شریف ہیں شریفوں پہ شریف ہیں یہ تو بلکل شادی ہم آج کرنا چاہتے ہیں آج کے زمانے میں ایسے بولنے والے بہت کم ملتے ہیں معاف کرنا میں آپ کے دخواہ اس میں خلل کیا ارشاد شادی ہم آج کرنا چاہتے ہیں لیکن شادی شرا کی چاہتے ہیں بہت خود کچھ طلب بھی نہیں زیادہ ہے کچھ طلب بھی نہیں زیادہ ہے چونکہ احباب کے تخاظ ہیں ہم نہیں مانگ رہے ہیں دوست احباب بول رہے ہیں ہم نہیں مانگ رہے ہیں اچھا ہے بہت اچھا ہے بات کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے کچھ طلب بھی نہیں زیادہ ہے چونکہ احباب کے تخاظ ہیں جو رسم رائج زمانہ ہے وہ تو ہر حال تم کو دینا ہے ہاں بالکل ہر حال میں دینا ہے وہ تو اور پھر پھر شراکی شاہدی ہے ارے بات کیا بات کیا بات جو رسم رائے جی زمانہ ہے جی 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 وہ تو ہر حال تم کو دینا ہے آئے 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 بنگلہ موٹر نیا تو نہیں ہاں بالکل نہیں نہیں ہے کان سے پرانے ہو جا رہے ہیں بالکل بنگلہ موٹر نیا تو نہیں بی ام ڈبلی دے رہے ہیں وہ کون سی خاص بات ہے بی ام ڈبلی کی ہر گھر کے سامنے دو دو چار چار رہے رہے ہیں بالکل جس گلی میں آپ دیکھئے کاروں کی لائن ٹھہری بھی ہے پہلے سائیکل دہی رہی تھی تھی سائیکل بڑی مشکل سے ایک رالے سائیکل ایک ہمبر سائیکل ایک فلپس اس کو ڈینوما ہے تو بہت بڑا آدمی ہونے ہو ہو ہوتے تھے اب یہاں گلی میں ٹھہر کے دیکھے تو یہاں سے وقت تک پچیس گاڑیاں دکھائے پچیس میں جو ایک پانچ خراب گاڑیاں بھی رہتے ہیں کنڈم گاڑیاں رہتے ہیں گورنمنٹ کو فکر ہی نہیں اس کی حالانکہ گورنمنٹ کا کام ہے ایسے گاڑیاں کو اٹھا لینا اٹھانا اس کراب میں پھیک دینا لے جا کے اب یہ پولویشن ہو گیا انہیں کیا کرتا سال چھ مانے کے بعد میں چار گاڑیاں بتانے کے لیے جو اس کراب گاڑی پڑی ہوئی ہے اس کو بھی ذرا کچھ تو بھی ادھا ادھا کر کے ڈیزل کے جگہ گیاس کے تیل ڈال کے فلان کے جگہ وہ ڈال کے روڈ پہ نکالے گے چلے جاتا ہے رہی تو کوئی خوشی نہیں لیکن گورنمنٹ کا کام ہے ایسے گاڑیاں کو سیز کرنا ٹرافک والے کیا کرتے سوچ میں نہیں آتا بلکل ہاں جی فرمائیے جو رسم رائے جے زمانہ ہے وہ تو ہر حال تم کو دینا ہے بنگلہ موٹر نیا تو نہیں علاوہ اسکوٹر انکار نہیں اچھا اس کے علاوہ علاوہ اسکوٹر انکار نہیں کیا بات ریڈیو دیسی کیا مناسب ہے ریڈیو ریڈیو اب ریڈیو کا زمانہ کہا رہا صاحب نہیں اب وہ شاعر اپنے انداز میں لکھتا ہے نا جے 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 ریڈیو دیسی کیا مناسب ہے میڈ ان انگلینڈ ہو تو بہتر ہے میڈین انگلینڈ ہو تو بہتر ہے بنگلہ یہاں پر نہیں شہر میں ہو بنگلہ یہاں پر نہیں شہر میں ہو کسی شورہ کے خرب میں ہو کسی شورہ کے شورہ کے خرب میں ہو بڑے آدمی کے بازوں منسٹر کے بازوں بگل میں لگے لگا یہ تو بنجارہ ہی لیا جونی ہی نہیں جانا پڑی منسٹر کوارٹس کے بازوں میں پھر کہتے ہیں کہ اب تو تقرار کچھ مہر کی نہ ہو اب تو تقرار کچھ مہر کی نہ ہو دو نہیں ڈھائی سو بہتر ہو ہم اسلام زندہ رکھتے ہیں اس لئے شادی شرع کی کرتے ہیں ہم اسلام زندہ رکھتے ہیں اس لئے شادی شرع کی کرتے ہیں باجہ بستا ہے گر تو بجنے دو منجہ بٹھلا دو مہنی لگنے دو ہے خدا اپنا تو غفور بڑا توبہ کر دے ہی ماف کر دے گا کیا بات ہے یہ ساری باتیں سن کر لڑکی کا بات کہتا ہے ڈاڑی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ڈاڑی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ڈاڑی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جھبا پہنو تو کچھ نہیں ہوتا جس مسارہ بھی بڑھ رہے سنت دل نہ بدلا تو کچھ نہیں ہوتا دل بدلنا ضروری ہے نہیں بدلا تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بات ہو ڈاڑی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ڈاڑی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جھبا پہنو تو کچھ نہیں ہوتا جس مسارہ بھی بڑھ رہے سنت دل نہ بدلا تو کچھ نہیں ہوتا میں ایک تھوڑا سا معذورت چاہتے ہوئے آپ سے ایک جو ہے یہاں ایک بریک لینا چاہ رہا ہوں ہمارے ناظرین آپ لوگ جائیے مد انشاءاللہ ہم جو ہے بریک کے بعد پھر ملاقات کریں گے ہائی ٹیک فورنیشنگ ورلڈ ورٹیکل بلانٹس فورنیشنگ بلانٹس رولر بلانٹس انٹیریر بلانٹس آفیس بلانٹس آل کائنڈ آف بلانٹس آفیلیبل ہیر سریفیسس ایٹیور ڈورسٹم سٹور اڈرس مہدی پٹم تالا گڑھا ہیدر آباد پلیس کانٹیکٹ آن دس نمبر نائن سیون ڈبل جرو سکس فور سیون فور سیون فور بریک کے بعد ہم جو ہے جناب محمد فہیم الدین صاحب سے بات کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو کچھ ایسی خاص چیزیں بتائیے جو خاص خاص ہونی چاہیے ایسی جیسے کہ کوئی لوگ اب تک جو ہے کوئی سنایا نہیں اور کوئی سنے نہیں آج کل کے جو حالات حاضرہ چل رہے ہیں دیش جس طرف جا رہا ہے جہاں پہ جو ہے لوگ جو ہے دنیا چھوڑ کے چاند میں جا رہے تھے چاند میں بچنے کے لیے یہاں تو جو ہے وہی نہیں رہا ہے سب کوئی چاند میں شفٹ ہو جاؤ بول رہا ہے کہ ہاں سمجھ سے باہر دیکھ رہا ہے مہرکہ حالات حاضرہ پہ کچھ فرمائیے انشاءاللہ نہیں حالات حاضرہ پہ جو ہے آج کل کے جو لیڈر ہیں جے جے اس تعلق سے میں چند اشیار میں کہوں گا جے جے بہت بہتر اشیار یوں ہیں چہرے بدل بدل کے آتے رہے ہیں وہ چہرے بدل بدل کے چہرے بدل بدل کے آتے رہے ہیں وہ ہر روز نیا خواب دکھاتے رہے ہیں وہ ہر روز نیا خواب دکھاتے رہے ہیں وہ کوئی محبوبہ کے تعلق سے ہے کیا یہ محبوبہ کے تعلق سے نہیں ہے سیاست کے تعلق سے یہ وعدے کرتے ہیں نا لیکن بھول جاتے ہیں میں سمجھا وہ شائری کا سلسلہ چلوانے ہر روز نیا چہرے جب الیکشن میں آتے ہیں تو وعدہ کرتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے آپ کے ساتھ رہیں گے ہم آدھی رات کو آپ کے پاس آئیں گے اب اس کے بعد جب جیت گئے قدم انہوں ادھر ہم ادھر تو اسی تعلق سے چہرے بدل بدل کے آتے رہے ہیں وہ کیا بات ہے ہر روز نیا خواب دکھاتے رہے ہیں وہ بات کو وعدہ نہ پورا کر سکے منزل پہ پہنچ کر وعدہ نہ پورا کر سکے منزل پہ پہنچ کر منزل پہ پہنچ کر باتوں سے صرف ہم کو بناتے رہے ہیں بات کو بات کو پوشاک شرافت کی ہر بار پہن کر پوشاک شرافت کی ہر بار پہن کر محفل میں اپنا رنگ جماتے رہے ہیں بہت خوبی بہت خوبی کیا بات ہے سب کچھ ایسے بھی ہوئے ہیں گلچن کے نیشے بان کچھ ایسے بھی ہوئے ہیں گلچن کے نیشے بان خود آگ بلستہ میں لگاتے رہے ہیں بہت خوبی اس کے اوپر ایوارٹس بھی لیتے جا رہے ہیں ادھر آگ لگاؤ ہم بجائے بول کے ایوارٹس بھی لیتے جاؤ کچھ ایسے بھی ہوئے ہیں گلچن کے نیشے بان خود آگ پلستہ میں لگاتے رہے ہیں جیسا دلی میں لگا چکے ہیں خود آگ پلستہ میں لگاتے رہے ہیں وہ فہیم نہ امید رکھ ان سے اوفا کی ہر بار اپنا وعدہ بھلاتے رہے ہیں بہت کب بہت کب کیا بات ہے سب بہت اچھا بہت کب تو آج کل کے سیاسی حالات پہ دیکھئے آسام میں جو چل رہا ہے ہنارسی کے تعلق سے ایک محترمہ کتنے پریشان ہیں چودہ چیزیں لے دیئے اس کے باوجود بھی ان کو نہیں مان رہے ہیں لیکن ہم کو ابھی بھی ہم غفلت میں غفلت میں سو رہے ہیں بھئی جب وہاں پہ ہو چکا تو ہم کو تیاری کرنا ہے نا کچھ نہ کچھ تیاری کرنا ہے جب ہم خرگوز کے شکار کو جا رہے ہیں تو شیر کے تیاری سے جانا چاہیے بات خود کیا بات ہے صحیح حقیقت ہے صاحب خرگوز کے شکار کو جا رہے ہیں کیا کرنے والا ہے کیا ہے اس کے پاس لہذا ہم اپنی تیاری پہلے رکھنا چاہیے چاہے آج کل شکار تو ممنون ہے شکار تو ممنون ہے آپ جا کے کچھ بھی نہیں مار سکتے جنگل میں گئے تو انہیں مار سکتا آپ کو آپ نہیں مار سکتے بلکل بھول کے بھی نہیں مار سکتے انہیں لاکھ بھلے سے آپ کو دس لوگوں کو کھا جائے گائیوں کو کھا جائے وہ کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے وہ جو ہے سب خانون میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ اگر غلطی سے بھی کوئی مار گیا کوئی چیز مار کے پڑ گیا آپ ہی مارے آپ کچھ کریں چھوں گے وہ کچھ بل کر دیتے نہیں تو بلکل ہی جو ٹھیک آلے ہی لگا دیتے تو میرا کہنے کا یہی مطلب ہے کہ ابھی بھی ہم تیلنگانہ والوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے اپنے کاغذہ صحیح کر لیں دیکھ لیں تیاری کر لیں اپنے اپنے اسٹیٹ میں کرتے ہوں گے لہذا ہم یہاں کے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کو تو بولیں اپنے گھر والوں کو پہلے تیار کرنے پہلے گھر گھر کی صفائی کر کے بعد میں ہم روڑ پہ جائیں گے پہلے گھر میں پہلے گھر میں چراغ تو بعد میں مزید میں چراغ بنائیں گے بلکل وہ بات ہونی چاہیے لہذا تو اس کی تیاری کرنا چاہیے ہر مسلمان کے لیے فرض ہے ہر سٹیٹ اپنی جگہ تیار کر کے ایک صاحب بلتے سببیٹ نہیں کرنا ہے دوسرے صاحب بلتے سببیٹ کرنا ضروری ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لوگ جو ہے پریشان ہیں گورنمنٹ کے طرف سے ابھی تک کوئی ایسا ڈکلیریشن نہیں آیا ہے تو اس لیے پبلک پریشان ہے اس لیے پبلک پریشان ہے کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جائے گی تو پھر اس کے لیے تیاری کرنا ہے بجا ہے بلکل شہیب سنسس تو ہمیشہ ہوتا ہر دس سال میں ایک دفعہ ہوتا لیکن وہ تو ہوتا ایم پی آر جو لے کے آئے وہ غلط ہے ہاں تو آپ سنسس کے لیے تیاری کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ تیاری کر لیے تو لاس کیا ہے لاس تو نہیں ہے کرنا چاہیے آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ بارش کے زمانے میں بارش کے چیزیں جمع کر لیتے جیسے چھتری رکھ لیے رین کوٹ رکھ لیے دھوپ آئیں گی گرمہ آئیں گا تو گرمہ کے لیے بھی آپ انتظام کر لیتے سرما آئیں گے تو بلانکٹ رکھیں گے لانگ کوٹس رکھیں گے سوٹر رکھیں گے ایسے چیزیں تو وایسا یہ بھی چیزیں جو پوچھ رہے ہیں اپنے پاس رکھی آپ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی اپنی بات ہے آپ دینا نہیں دینا جو آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں بلکل آپ کے بات صحیح ہے ہمارا بھی کہنا یہی ہے کہ ہر ایک مسلمان کو اپنے جو بھی افراد یا خاندان ہیں ان کا جو بھی سیٹیفیکٹس ہیں یہ ہے پورے بنچ کر کے تیار کر کے رکھ لیں جب جو جیسا پوچھے گا تب دیکھے جائے گی حالات کے حساب سے نہیں نہیں ہر مسلمان کو کیوں ہر جس سے وہ لوگ ڈیمائنڈ کر رہے ہیں وہ لوگ کچھ جو ہے اس کو چھوڑ کے باقی ہر کسی سے ڈیمائنڈ کر رہے ہیں نہیں سیئے بل تو ان کے لئے الگ ہے نا ہاں یہ الگ ہے ان کے لئے الگ ہے نا ان کو کیسا بھی اگری کر لے رہا نا وہ لوگ ظاہر ہے وہ بات بھی سیئے اس لئے ہم کو تیاری کرنا ہے بہتر ہے تو انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی چیزیں بتائیں خود جو ہے یہ جو آلات حضیرہ کے اوپر ماشاءاللہ بہت اچھا بتائیں آپ کے اشار وغیرہ بھی بہت بردست تھے بہت مزا ہے آس ان کے بعد خاص طور سے وہ جو کشتی کا جو ماحول ہے کشتی تو لوگ جو ہے ہر لوگ جو ہے کوئی کاغذ کی کشتی بھی بنا دیا کسی زوانے میں لیکن کنارے پہ جانے کا جو آپ کا انداز تھا جیسا کہ آپ کو جو ڈیپارٹمنٹ میں تکلیف ہوئی اور آپ اتنا اچھی جو ہے شاہری میں جو ہے اس کو جو بیان کیے اس سے پوری جو ہے وہ کیا بلنا چاہیے اس کا نچوڑ پورا آگیا اللہ کے فضل سے بہت اچھا بہت بہت شکریہ ناجز تو اس قابل نہیں ہے لیکن آپ نے مجھے بلایا آپ کا بہت بہت شکریہ آسا نہیں آپ اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ آپ کو ہم خالی دیکھ رہے تھے بات چیت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جو ہے آپ کتنے پانی میں کیسے ہیں کیسے کیسے آپ کے خیالات ہیں تو شکریہ بہت بہت انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی اللہ حافظ ناظرین کو ہماری طرف سے آپ کی طرف سے بھی خدا حافظ فرما دیجئے اللہ حافظ